اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاہیسٹری اوف اسلام وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے بابا کے واپسی کا انتظار کر رہے تھے سارا دن گزر گیا پھر ساری رات بیٹھ گئی لیکن حضرت مسلم واپس نہ آئے ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لکمہ تک تناول نہ کیا ایک عجیب پریشانی تھی مایوچی کی گیفیت تھی نہ پانی پیتے اور نہ کھانا کھاتے جناب قاضی پرنا مانکھوں کے ساتھ دس بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوئے عرص کیا شہزادوں کھانا کھا لو تو ہو گئے تھے چچا جان ہم اپنے بابا کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے اور قاضی صاحب ایک آہ بھر کر سر جگھا دیتے نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی چھپا سکتے اور نہ مانکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے پھر آ کر عرص کرتے تو پھر وہی جواب ملتا اسی حصنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن اکیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انام و اکرام سے نوازہ جائے گا اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت اضار دی جائے گی اب قاضی صاحب سے رہا نہ گیا اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے اس لیے وہ اپنا دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرص کرنے لگے میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن اکیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ ہزاروں کوپی جو کل تک تمہارے ہاتھ چھونتے تھے تمہارے دامن چھو چھو کر اپنے آنکھوں سے لگاتے تھے اب یہ سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چھکے سے مدینے چلے جاؤ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے چنانچہ یہ سن کر بچے رو دیئے انہوں نے سمجھا باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے کہنے لگے چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں عرض کیا نہیں شہزادوں بات یہ نہیں ہے لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ صبح صویرے فلا جگہ سے ایک کافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا پھر اپنے بیٹے حصد کو بھلایا اور کہا صبح صویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان کافلے والوں کے سپر کر دینا خبردار ان کی شنافت نہ کروانا کسی کو پتا نہ چل سکے کہ یہ اجنبی کون ہے حضرت صبح صویرے حضرت ابراہیم بن مسلم اور حضرت محمد بن مسلم کو لے کر اس کافلے کی جانب روانہ ہوئے لیکن افسوس کہ یہ کافلہ کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہو چکا اس نے کافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد ارتی ہوئی نظر آ رہی تھی اسد نے کہا وہ گرد اسی کافلے کی ہے تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے بلکہ مسلحت کے خلاف ہیں تم دوڑ پڑو اور جلد ہی اس کافلے کے ساتھ مل جاؤ گے معصوم بچوں نے اس کا شکریہ دعا کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کافلے کی جانب دوڑ پڑے بچے بہت ہی کم عمر تھے راستہ خاردار تھا تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا کچھ ہی آگے بڑے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چھک گیا اس کو صف تکلیف ہوئی وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتے تھے دیر تک یہی صورتحال رہی لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا کس قدر گسیٹ کر لے جاتا کچھ دیر کے بعد انہیں رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھوڑی ہی دیر بعد جب دوبارہ دوڑ لگائی تو کافلی کی کوئی خبر نہ تھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگیں ہم اکیلے رہ گئے ہیں کافلہ جاتا رہا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا دن کا اجالہ پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپائی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ فاندان نبوت کے چشم و چراب معلوم ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے اس نے ان کے ننے منے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اور ایک سیاہ کوٹری میں بند کر دیا یہ تنگو تاریک اور بھیانہ کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیسی جگہ ہے ہم نے مدینے میں تو ایسی جگہ کبھی نہیں دیکھی وہ معصوم بچے جیل کے تصور سے ناشنا تھے انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے اس لئے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی گوٹری میں بیٹھ گئے ان بچوں نے تین دن سے کچھ کھایا بیا نہ تھا اور خوش کھو چکے تھے جسم نے ڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ بابا کی شہادت تھی رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے یہ منظر دیکھ کر ایک سپائی پیرے دار کو ترس آگیا اس نے چھپکے سے ان کی رسیاں کھول دی اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا شہزادوں میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے میری انگوٹھی لے جاؤ چھپکے سے چھپ چھپا کر کادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ کادسیہ کے فلا جگہ میرا بھائی رہتا ہے اس کا یہ نام ہے اسے میری انگوٹھی دکھا دینا وہ تمہیں آفیت سے مدینہ پہنچا دے گا ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ کادسیہ کہاں ہے ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے رات کو چل پڑے ساری رات گھوم پھر کر بلا آخر جب صبح طلو ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور کادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے پاسلے پر دیکھا ایک ویران خوش درک کا تنہ ہے جس کے خال میں چھپ گئے یہ سارا دن تو یہی رہیں پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا وہ کھڑے ہی تھے کہ درک کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کیلئے ایک لونڈی ادھر آگئی اس کی نظر جب ان دو معصوم بچوں پر پڑی تو بولی تم کون ہو سچ بولنے کے عادی تھے بول پڑے ہم مسلم بن اکیل کے بیٹے ہیں وہ فوراں آئی اور ان شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی ان کو نیلایا دھلایا دن بھر ان کا خیال رکھا رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگردہ تھا تھا کھار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا ایک کمرے میں وہ عورت اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں تنہا دو ماسوم بچے تھے اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے بہشتہ منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما رہے ہیں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور کے دربار میں حضرت علی شیر خدا بھی ہیں اور حضرت سیدہ عالم فاطمت الزیرہ بھی ہیں حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم سے فرما رہے ہیں بیٹے مسلم خود آگئے ہو اور بچوں کو اکیلہ چھوڑائے اس پر حضرت مسلم رو کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھڑیوں کی بات ہے وہ بھی آ رہے ہیں بس یہ گفتگو سنی یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا اس کی چیخ بلند ہوئی دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے بس وہ دونوں زاروں خطار رو پڑے ان کی آوازیں بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس کمرے میں کون سے بچے رو رہے ہیں اس نے جواب دیا ظالم اب اس قصے کو بھول جا کوئی نہیں ہے پھر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گس گیا بچے تھر تھرہ رہے تھے خوف سے کام رہے تھے اس نے آ کر بچوں کو گیسو سے پکڑ لیا تمانچوں سے مارنا شروع کر دیا وہ ظالم کہتا تھا ظالم ہو میں تین دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا تم دونوں نے مجھے بے حق پریشان کیا ہے تکلیف سے دونوں بھائی تلمل آ رہے تھے اور رو رو کر فریاد کر رہے تھے لیکن ظالم کو تلاش نہ آیا سامان کی طرح ایک خچر پر لات کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا اور جب اس کے کنارے گیا تو انہیں خچر سے اتار کر مشکے کھولیں اور سامنے کھڑا کر دیا پھر میان سے تلوار نکالی ہی تھی کہ اتنے میں اس کی بیوی ہامتی گامتی آ پہنچی آتے ہی اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور منتے کرتے ہوئے کہا خدا کے لئے اہلِ بیت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو دیکھو بچوں کی ننھی جان سکھی جا رہی ہے تلوار زامنے سے ہٹا لو اس کے شوہر پر شیطان پوری طرح سوار تھا ظالم نے بیوی پر وار کیا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑی بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے اب وہ اپنی تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا وار کرنا چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا خدا کے لئے پہلے مجھے زبا کرو میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا ظالم کی چھمکتی تلوار سے دو ننھی چیخیں بلند ہوئیں اور یتین بچوں کے کٹے ہوئے سر کون میں تڑپنے لگے اس شخص نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے پرات میں پھینک دیا اور سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا موسیقی